تو بھئی یہاں ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے جس کو ہم مستطیل بھی کہتے ہیں اس کی لمبائی برابر ہے چودہ ایکس وائی کے اور اس کا رقبہ ہے بیالے ضرب ایکس ضرب وائی کی طاقت تین کے اور بھئی ہم اس ویڈیو میں اس ریکٹینگل کی چوڑائی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اب اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں کہ چونکہ لمبائی اور رقبہ ہمیں ویریبلز کی ٹرمز میں دیا ہوا ہے تو چوڑائی بھی ہمیں انہی ٹرمز میں ملے گی چلے پھر اس پہ کام شروع کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم ریکٹینگل کا رقبہ یعنی ایڈیا کیسے معلوم کرتے ہیں بھئی ہم لمبائی کو چوڑائی سے ضرب دے کر ریکٹینگل کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں اب بھئی چوڑائی کو فیل وقت ایل سے دکھا دیتے ہیں تو ایل ضرب چودہ ایکس وائی برابر ہوگا بیالے ضرب ایکس ضرب وائی کی طاقت تین کے اور اب ایل معلوم کرنے کے لیے ہمیں چودہ ایکس وائی سے اس پوری ایکویجن کو تقسیم کرنا ہوگا تاکہ بھئی ایل الگ بھی ہو جائے اور ایکویجن کی برابری بھی قائم رہے اب دائے طرف چونکہ ہم چودہ ایکس وائی سے اس کو ضرب بھی دے رہے ہیں اور چودہ ایکس وائی سے تقسیم بھی کر رہے ہیں تو یہ حل ہو کر آپس میں کٹ جائیں گے اور پیچھے رہ جائے گا صرف ایل اور یہ برابر ہو جائے گا پھر یہاں پہلے کوئیفیشنٹس کو دیکھ لیتے ہیں تو بیالیس بٹا چودہ برابر ہو جائے گا تین کے ایکس بٹا ایکس آپس میں کٹ کر ایک کے برابر ہو جائیں گے اور اب وائی کی طاقت تین کو ہم تقسیم کریں گے وائی سے تو یہ برابر ہو جائے گا وائی کی طاقت دو کے اور بس یوں ہمیں ہمارا جواب مل جائے گا اس ریکٹینگل کی چوڑائی برابر ہے تین وائی کی طاقت دو کے موسیقی